امری نیل آنجنم سمہ بھاسرم ربی پترم اماغر جنم چھایا مارت کرنیم سمبوتم تم نامامی شنیش چرم جیسری کشنا میں ہوں پنڈس سنل بھاردواج اور آپ دیکھ رہے اپنا خاص کارکرم آج کا گھڑ لک آج کے گھڑ لک میں ہم آپ کو راشیاں تو بتائیں گے ہی ساتھ میں دیں گے گھڑ لک ٹپ اور آج آپ کو بتائیں گے کہ بھوجن اور پانی کس دسا میں بیٹھ کر پی لیا جائے تو کیا سریر میں آپ کے لاب ہی لاب ہو اور کیسے ہیں واسطو کے نیم تو دیر کیسی سنو کرتے ہیں آپ کا اپنا خاص کارکرم آج کا گھڑ لک کبھی کنڈلی میں ہمارے ایسا دوست آجاتا ہے جس کے کارن ہم بہت ساری پریسانیوں سے جوجنے لگتے ہیں بہت سارے اپائے کرنے سے کبھی کبھی ہم سمسیا سے جوجتے ہی رہتے ہیں کوئی نوارن ہو کوئی سٹیک اپائے ہو کیا کر لیا جائے ایسا اپائے مگر کنڈلی میں ایسا یوگ چھپا ہوتا ہے جس کے مادہم سے ہمیں وہ نوارن کرنے میں ساہتہ دیتا ہے کہیں آپ کی کنڈلی میں تو ایسا یوگ تو نہیں کیا کرنا ہے کنڈلی دکھانی ہے اور ہم سے سیدھی آپ نے بات کرنی ہے ڈیٹ آب برد، ٹائم آب برد، پلیس آب برد بتانا ہے اور ٹی وی کا وولم کم کر کے ہم سے آپ بات نہیں کرنے آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے اپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ کی راشیوں کی آج آپ کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رومانٹک پل بتانے کا موقع ملے گا ساتھ میں کافی بہت اچھا رہے گا صبح رنگ کی بات کریں تو گلاوی رنگ کا رومال بھی رکھو یہ بھی ایک فریم کا سنکیت ہے اب بات کر لیتے ہیں ورشب راشی کی آپ کو نیتروں کے روک پر احسان کر سکتے ہیں تامے کے لوٹے میں اکشت یا رولی ڈال کر جل بھر کر سورہ نرین کو جل دیں اس سے بھی نیتروں کے روکے میں آرام ہوتا ہے جامنی رنگ اور آنکھ کی بات کریں تو انتیس آپ کے لئے بڑا صبح کاری آج بات کر لیتے ہیں مرسن راسی کی گھر سے نکلتے سمیں اپنی جیم میں ہرارمال رکھو بیپار میں آپ کے لاب ہونے کے یوگ ہیں چھے کانکھ آپ کے لئے بڑا صبح رہنے والا ہے اب بات کر لیتے ہیں کرک راسی کو اپنی ایشت کی دیوار پر تامے کا سورہ بنوا کر لگا دو اس سے آپ کو بہت بھاگے چمکنے میں ساہیتہ ملے گی صبح انت کی بات کر رہے ہیں تو چار کانک آپ کے لئے بہت زیادہ صبح ہے اب بات کر لیتے ہیں سنگ راسی کی بھومی سمبندی یا مکان سمبندی بھون سمبندی اجنائے بنانے کا یوگ بنا ہوا ہے سوا کلو ثابت اڑت کی دال پروہج جی کو دان دینے سے یہ یوگ سفل ملے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ کی کرنے راسی کی دیکھیں آج پیلا رنگ آپ کے لئے بہت خاص ہے کارسدھ ہو سکتے ہیں ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور یہاں پر پریاس کرنا ہوگا کہ آپ کی پریسانیاں اوشے کم ہو جائیں گی اپائے کرنے سے ہی پریسانیاں کم تم ہوتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں آج کے اپنے پہلے کالر سے سونی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی ڈیٹیل بتائیں پرسل پوچھیں پنڈی جی میں اپنی بیٹی آرپیٹا کے بارے میں پوچھنا جاتی ہوں یہ ہے پنڈی پہنٹ پنڈی اپنڈی پنڈی مارک دو ہزار پانڈ جی ہمیں ہیں دوپہر کے ایک بچ کر بادہ منٹ اور سان ہے پریدہ بار کیا پوچھنا چاہتے ہیں پنڈی بھی وہ ایک تو بہت جددی ہے اور اپنڈی بیٹا پڑھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بلکل آپ نے بتائے یہ جددی ہے جد پناہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کا جد کا جو من ہے نا وہ آپ نے تھوڑا کنورٹ کرنا ہوگا پڑھائی کی طرف ان کو یہ بتانا ہوگا لکس دو چھوٹے چھوٹے لکس تو ان کو کیونکہ منگل کی استثیتی ان کے تب ہی بہت زیادہ انکول ہوگی انگرتہ ختم ہو جائے گی اور یہاں پر ان کا کرود بھی تھوڑا کم ہوگا اب آپ نے اپائی کیا کرنا ان کے لیے منگلوار کے دن ان کے ہاتھ سے گائے کو جیسے پیڑا ہوتا ہے نا گوڑر چنے کا گولہ بنا کے دو بلکل دو اور یہاں پر شام کو چار بجے کے بعد ان کے ہاتھ لگوا کے کوئی بڑا آدمی کھلا دے اور نیم بنا لو یہاں سے کم سے کم ستائیس منگلوار تک دیں بلکل درست بھی رہے گی جیسری کشنا سوری مانی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں اوشکار پندہ جی میں اتراکھن ٹیڑی گیڑوال سے بول رہا ہوں سر جی بتائیے ساتھ جولائی اندیس سو اٹھان نوے رات دس بج کر پچاس مہنٹ پر بالک کے بارے میں پوچھنا ہے سر وہ نوکری کے کس چھتر میں جائے گا سرکار یا پرائیوٹ کہاں کا جنم ہے تیڑی گڑوال اوٹراخنڈ سوے کیا بتایا آپ نے رات کو رات کو دس پچاس پر ساتھ جلائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں کون سے چھتر میں جائے گا جی 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 کہ سرکار یا پرائیوٹ یا کس چھتر میں پریا ہے دیکھیں آپ نے چھتر دسی کو بچھا آج چھتر دسی شکل پکس ہی چل رہا ہے یوگ بھی بات کریں شکل یوگ کی جیسٹھان اکشتر کے چھتر چرن میں جنم ہوا بچے کا یہاں پر کونڈلی کے آدھار پر دیکھیں تو چندرمہ ان کی کونڈلی کے اندر برکچک راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ بیٹھیں دسم بھاؤ میں کسی بھی آپ بھارت سرکار سے جڑے ہوئے کام میں لگا دو سیوہ میں لگا دو جیس کی بہت کامیابی ملے گی بس یہ بات مول منتر بٹھا لیئے بھارت کی سیوہ میں لگا دو ڈیفینس میں بھی لگا سکتے ہو پولیس میں بھی لگا سکتے ہو سرکاری پت پہ بھی لگا سکتے ہو لگا دو جیسے جیسے پونم جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا خلیانو جی آپ کا بتائیں ڈیٹیل بتائیں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہوں جی بتائیں اور ان کی ڈیٹا پڑت ہے بیس مارچ انیس سو چورانوے شام کو سات بجے بیس مارچ انیس سو چورانوے شام کو سات بجے کہاں کا جنم ہے آٹھ بجے کہاں کا جنم ہے کیا پوچھیں چاہتے ہیں پریم بیوہ کرنے تو کیا پریسانی ہے پریم بیوہ میں من تو پرسن نہ رہے گا کیوں پریسان ہوتے آپ دیکھاں پھر بھی ہم کنڈلی دیکھ دیتے ہیں عشم شکل پک صوبہ کے یوگ آدرا نقشت میں جنم ہوا ہے کنڈلی کے ادھار پر یہاں پر دیکھیں تو کنیا لگن کی کنڈلی ہے لگن کے سوامی کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ چھٹے واو میں منگل اور شنی کی اکتی بنا کر بیٹے ہیں گروہ یہاں پر بکری ہوئے بیٹھ ڈگری ہے مہد صاحب جو اس سے میں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اس سے میں گروہ کی ہم تو بات مانتے ہیں کہ پریم بیوہ ہی کر رہے ہیں کرنے الگن والے وقتی کو پریم بیوہ نہیں تو پریم پرسنگ میں لگا رہے گا جیسی کشنا اگلے کولا راگائے مرسات راجے جی بہت دو سواگت ہے آپ کا نمشہ برو جی کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں میرا جنم تاریخ ہے ستائیس مئی انیس سو تیتر ستائیس مئی انیس سو تیتر جنم جنم گیارہ بچ کے سولہ منٹ گیارہ بچ کے سولہ منٹ رات اے کال کہاں کا جنم ہے جانپور اتتر کیا پوچھنے جاتے ہیں بتائی اپنے پریجنٹ اور فیشر کے بارے پوچھنے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کی دشمی کشن پک پریتی یوگ میں جنم ہوا اتراباد پردان اکھ ستر کے پرثم چلن کی کنڈلیاں کنڈلی کے اظہار پر دیکھیں سنگ لگن کی کنڈلیاں مہاد سا اس سمجھ جو چل رہی ہے وہ مہاد سا آپ کی کنڈلے میں چل رہی ہے تیرہ سے تیتنس تک شکر کی سب سے پہلا اپائے کیجئے جس سے آپ کو بہت ساری اپلبدیاں پرابت ہونی پرارم ہو جائیں گی شکروار کے دن چاول اور چینی کا دان دے دی یہ نیم بنا لو چاول چینی کا دان کم سے کم بیش شکروار تک کسی مہلا کو دینے سے لاب ہو گئی ایسا سختی کم اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں چیسری کشن شلوی جی بدوہ سواغت ہے آپ کا سجی نمشکا کھلی ہانو جی آپ کا ڈیٹیل بتایا جھٹ پر پندہ جی میں رکھوں میری شادی نہیں ہو پاری ہے کب تک ہوگی پندہ جی نو دسمبر انیس سو ستہ سی چھے وچ کے پندرہ منٹ شام کے نو دسمبر انیس سو ستہ سی شام کو چھے وچ کے پندرہ منٹ کہاں کا جنم ہے آپ نے سادھی کو لے کے چنتہ جنت جتائی ہے چتری کشن پکش اندریوک اکھے نکشتر کے تیتے چرن کا جنم ہے یہاں پر آپ کی کنڈلی کے آدھار پر دیکھیں تو دیکھیں میتھن لگن کی کنڈلی ہے اب آپ نے کہا کی ویبھا میں بلم ہو رہا ہے ویبھا میں بلم ہونے کے دو وجہ ہوتی ہیں شکر کی چندرمہ کی گروہ کی استطیق سبتم بھاؤ یہاں پر کنڈلی کے آدھار پر ایک اپائے کر لی نیم بنا لو بارہ سابو تھلدی بارہ پیلے فول دھائی سو گرام دالچنہ چھوٹی سہت کی سی سی اور بارہ کلے سات گروہ وار تک پیلے کپڑے میں باندھ کر پجاری جی کو بھینٹ دو پرثم بار کھڑاؤں دے دینا یہ سپائے کو ایک بار کر کے دیکھو بہت زیادی گو بنے جیسے لیے آدیتیا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نوشکا مانڈی جی خلیحانو جی آپ کا میڈی جن دینا چکتو بیس فروری انیس سو چیانوے چوبیس فروری انیس سو چیانوے اور دن میں چار بچ کے پرچیس اے اے ایم جی جی میں جانا تھا ہوں کہ میرا کڑھلی میں شاید منگل ارس ہے ایک منٹ ایک منٹ سمیہ اور بتاؤ آپ سمیہ چار بچ کے پرچیس اے اے ایم آپ نے بتایا اے ایٹی سکس نہیں نائنٹی سکس نائنٹی سکس سمہ کریں ہم نے اے ایٹی سکس ڈال دیا نائنٹی سکس چار بچ کے ایم صبح کا ایم اسثان اور بتا دو جنم کا بکہ نیر بکہ نیر آپ پوچھو کیا پوچھیں چاہتے آپ جی پنڈی تجھے سے میں نے خود نے انیلائز کیا تھا قبلی کے اندر تو شاید منگل استا وستا میں جس کی وجہ سے مجھے کانفیڈنس میں کافی کمی رہتی ہے منگل آپ کے پراکرم بھاو میں بیٹھ کر رست ہوئے ہیں یہاں پر مگر ایک بات تو بہت اچھی ہے آپ کے کانفیڈنس تو کمی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گروہ آپ کے لگن میں ہیں اب یہاں پر ایک بات ہے اور آپ کی دھنو لگن کی کنڈلی ہے اپنی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کرایا نہیں دینا پڑ رہا اپنے گھر کا ہے ایک منٹ اور دیکھتے ہیں آپ کے مہاد سا دیکھ کر بتاتے ہیں مہاد سا جو آپ کی کنڈلی میں اس سمجھے چل رہی ہے وہ مہاد سا چل رہی ہے سورے کی چودہ سے بیس تک ایک کام آپ کرو ایک سو پچیس گرام کا تامیہ کا سورے ہردہ عدیتہ اس تروتر سے ابیمنترت کرا کے اپنے گھر کے عیسٹ کی دیوار پر یہ کام کرو اور سات گرام کا چکوڑ ٹکڑا سات گرام کا چکوڑ ٹکڑا تامیہ کا اس پہ سوریا نمہ بنواؤ اور اپنے گلے میں دھران کر لو ایک طرف سورے اور پیچھے سوریا نمہ یا ایک چھے آٹھ کا ایک منتر بھی ہوتا ہے وہ لگوا دے پھر دیکھو آپ کے اندر کتنا کنفیڈنس ہوگا آپ کی پاور بہت بڑھ جائے گی بہت سارے کام آپ کے دوہ جار بیس تک اب بات کر لیتے ہیں تلہ راسی والوں کے لیے دھن کو لے کر چلا آ رہا آپ کا مانسک تناؤ آج کم ہوگا اچھا چمکیلے اور گہرے رنگ سے آج آپ کو تھوڑا سا بچنا ہوگا یہاں پر بات کرتے ہیں صبح انکھ کی تو آپ کا صبح انکھ ہے یہاں پر پانچ بھاگ کے چمکے گا اب بات کر لیتے ہیں اگلی راشی یعنی کی منگل کی راشی بات کرتے ہیں منگل کی راشی کے پریم سمندوں کی صورت کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے آپ کا محل جو ہے بڑا خوشنما بھی رہ سکتا ہے کیلے کے برکش لگانا یا آپ کو کیلے کے برکش دان دینا لگا کر بہت زیادہ کلیانکاری رہنے والا اب بات کر لیتے ہیں آپ کی اگلی راشی یعنی کی گروہ کی راشی دھنو راشی دھنو راشی والوں کے لیے سیر بجار میں منافع کا یوگ آمدنی کے نئے مادہم کھلنے کا یوگ بنا ہوا ہے آج کا دن آپ کا بہت زیادہ صبح رہ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں شنی کی راشی یعنی کی مکر راشی پیسے اس کے سمبندت کوئی بھی فیصلہ نہ لیں تو آپ کو کوٹ کچھری کے چکل لگانے پڑ سکتے ہیں بجنس میں بھی تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے اگر ایسا کیا اب بات کر لیتے ہیں شنی کے اگلی راشی یعنی کی کم راشی کی وائیو پردر سے اب یہاں پر وائیو کا جتنا پرکوک ہوتا ہے اس سے جتنے روگ اتپن ہوتے ہیں پردوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی بیماریاں آپ کو سردیوں میں پریسان کر سکتی ہے جوڑوں کا دادوات بکار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ سردیوں میں یہ سمسیہ بڑھے گی اور پریاس کرنا ہوگا آپ کو گھنٹی کا دان دردو مند صبح رنگ کی بات کر رہے ہیں تو نیل آران آپ کی لئے بہت صبح اب بات کر لیتے ہیں جتنا آپ کا اچھا پردرسن ہوگا اتنا آپ کو لاب بھی ہوگا یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس حب میں پڑھائی کا آپ کو بہت زیادہ دھیان بھی رہنا ہوگا پہلے سے بہت زیادہ دھیان دیں گے تو اچھے نمبر بھی آئیں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ کے رنگ کی تو پیلا رنگ اور اکیس کانک آپ کے لئے صبح جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ برجیس جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی بتائیے ڈیٹیل بتائیے جی میرا جنہ محبا ہے 16 جون 1966 16 جون 1966 بریلی جلارائسل مردی پریش کس سمیں کا جنہ میں ٹائم اور بتا دو ایم ہوگیا مصلا سولہ کی رات میں بارہ پچاس سولہ کی رات میں تو سترہ تاریخ ہوئی آپ کی نہیں پندہ کی رات میں یعنی سولہ ہو جائے گی کیا پوچھا جاتا ہے بتائیے پندہ جی کیا میری روجگائی کی طولم ہے دو دھائی سال سے میرے پاس روجگائی نہیں ہے اور اس سمعے میں بہت پریشان ہوں آسکار اس سے تو میں سوچھ میں ابھی میرا آگے کا محضرت کیسا رہے گا سر ویسے بزنس کیسا کب آئے گی میرے پاس دیکھیں آپ کو دو باتیں بتا دیتے ہیں ایک تو آپ نے پچھلے دو ڈھائی سال پہلے کچھ سمان ادھر سے ادھر کیا ہوگا اپنے گھر کا اتر پورا کھول دو نورت بلکل کھول دو پریاس کرو کہ اتر کی دساہ اپنی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے عیسان میں اپنے گھر کے صبح لا بینت ربیمنترت کرا کر استحاپت کرو ایک بار اپنے گھر میں نو گرہ یگ کرا لو بہت زلدی آپ کا کاروبار اچھا ہوگا جائے سری کشنا اگلے کاروبار آگا ہے ہمارے ساتھ دیبک جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں سار بڑھا ہوں سلی ہانو جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں کہہ رہے ہیں سر جی ہمارا ڈیٹا برس ہے دس دس انیس سو تیرانوے دس دس انیس سو تیرانوے یہ سمیں ایک بچ کے بیس منٹ کہاں کا جنم ہے یو پی گاجی پور سادہ سگرام میں بہت دنوں سے کام کرتا ہوں کانٹیکٹر کے کام کرتا ہوں اور اس نے میں بہت مہنت کرتا ہوں لیکن پیسے میرے پاس رکھتے نہیں جو پیسے کماتا ہوں سب پیسے ختم ہو جاتے گھر پہ آئی نہیں بلکل آپ کو بتا دیں پکھے نقشتر کے تیتے چرن اس کے نقشتر کے سو ہی پتا کیا ہوتے ہیں سنی اب آپ کو ایک بہت سندر روپائے بتا دیں اپنے کاروبار سے پسچم کی دسامیں کانٹیکٹر کا کام کرتا ہوں لوہے کا دان دے دو ایک بار دے دو اور شنی بار کو دے دینا اور اس نقشتر والے دین آ جائے نا پھر آپ کا کام دن دنگنی رات چوگنی ترقی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا جائے سری کشنا اگلے کالر آگیا ہے مرسط سوریج جی بہت بہت ساغت ہے آپ کا آجی میرا نام ہے سوریج میرا تیرہ نو انیس سو پہنسٹ ہے تیرہ نو انیس سو پہنسٹ ہے ہاں جی سمبار کا دین ہے اور چار بجے کا سامن ہے دن میں صبح 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 سار بجے کا جنم یہاں کی کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائی یہ ہے تمہیں ایک طرح آٹی سی صحیح نہیں ہوئی یہاں طرح کردر سے پسان ہو رہا ہوں کیا ہے بلکل بتاتے ہیں بریدی یوگ اور کنڈی کے ادھار پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کی کنڈی میں ایک یوگ دیکھنے کو ملا بدہتی یوگ تو ہے آپ کی کنڈی ہیں منگا شکری کٹی بھی مل رہی ہے کنڈی میں شنی وقری تھے یہاں پر کنڈی میں جنم کے سامنے آپ نے اپائے کیا کرنا ہے شکروار کو ایک ناریل سوا سو گرام کالے تیل کالے وڑا سرسو کا تیل خرید کے لانا ہے اور شنی وار کو دان دینا ہے گیارہ شنی وار تک اس اپائے کو کرتے رہیں نیم بنا لو کہ گیارہ شنی وار تک کر لیں پہنچ جلدی آپ کے کاروبار میں ترقی کے یوگ بکھیں گے جیسے لکھنے راجبیر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پہنچ جلدی آپ کا کالیانو جی آپ کا ہاں میرے ڈیٹو بہت ہے سترہ سیپٹیمبر سترہ سیپٹیمبر انیس سو پہنچ سٹ انیس سو پہنچ سٹ ہاں سکسٹک آئی ہو سمیہ اور اسٹھان بتائیں تین پچاس ایم بیکہ نیر سترہ سنیر کیا پوچھنے چاہتے ہیں میری اسٹرولوجی میں کافی دن بھی کرتا ہے بیٹو چوہ سارا دن چھوٹ جاتا ہے من کافی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پہلہ تو جوتش کے سیپٹیمبر کتنا پرول ہیں اس کے لئے مجھے اتحان ہے دیکھیں یہاں پہ کرک لگر کی کنڈلی دیکھنے کو مل رہی ہے چندرمہ رہو کے ساتھ آپ کی کنڈلی کے ویسے تو رہو ترتیا اور اکادس بھاو میں بیٹھ کر بڑا فائدہ کرتا ہے مگر یہاں پر آپ کو بتا دیں جب بھی چندرمہ کے ساتھ آتا ہے تو گرہن یوگ بنتا ہی ہے اب یہاں پر چندرمہ من کا کارک ہے بار بار من آپ کا وچھلت ہوگا یہ کروں وہ کروں کروں یا نہیں کروں وچاروں میں پریورتن بنا رہے گا ایک کام کرو آپ چاندی کا پانچ گرام کا چکوڑ ٹکڑا بنا کے اپنے سرحانے رکھنا سروع کر دیں جب بھی آپ کو اس سے تو وچاروں میں پریورتن جو ہے وہ ختم بجائے گا کانفیڈینسیل ویل بہت آئی ہوگا سو مبار کو پنچ میوا کی خیر بھگوان شیپ پر سمرپی تکڑنا سروع کر دو یہ صرف تو بہت اکتا ہے کھنڈی خیر کھلایا کرو بھا 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 بہت پرسندہ بھی لے گی اور کم سے کم سولہ سو مبار ایک بار دیکھے دیکھو کام بنیں گے جیسری کشنا اب بات کر لیتے ہیں آج کے مہا اپائے کی جیسا ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گی جب ہم بھوجن سیون کرتے ہیں جل سیون کرتے ہیں تو واسطو ساسر میں جل سیون اور بھوجن سیون کرتے سمیں اپنا مو سدیب آپ کو اتر اور دکھشن کی طرف ہونا چاہیے نیم بنا لو کہ آپ نے اپنا مو دکھشن یا پورف کی طرف رکھنا ہے اس سے بھوجن کرنے میں آپ کو بہت ساعتہ ہوگی اور کائی کلپ آپ کی ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں گوڑ لک ٹپ کی آج کا گوڑ لک ٹپ گنیز جی کو مون کے لڈووں کا بھوک کھلاو مون کے دال کے لڈووں کا بھوک کھلاو پریکشہ میں بچوں کے اتین ہونے کی سمماونہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر ان کو گنپتی کی بدھی کی کرپا بھی ملتی ہے لڈووں کا بھوک لگانے سے بہت ساری منوکامناوں کی پورتی بھی ہوتی ہے آپ کا دن منگل میں بھی ہوگا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اپائے کے ساتھ دیں گے ساتھ میں آپ کو نیا ایک گوڑ لک ٹپ آپ بنے رہی سما چار پلس کے ساتھ چا ساتھ پیشتہ